اسلام علیکم اسٹورنٹس خانس اکیڈمی میں آپ تمام طلبہ کا خوش آمدید ہے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مسلس ٹرائنگل نووی جماعت کے علم ریاضی حصہ دوہ میں اب ہم سبق نمبر تین مسلس کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں تو چلی آئیے شروع کرتے ہیں تو دیکھیں بچوں آپ کی درسی کتاب کے صفحہ نمبر چوبیس پر سبق نمبر تین مسلس کے اندر ہمیں کل میلا کے کتنے ٹاپک پڑھنے ہیں یہاں دیکھ لیجا آپ سب سے پہلا ہے مسلس کے بائید داخلہ زاگیوں کا مسئلہ پھر بعد میں پڑھنا ہے مسلسوں کی متماسلت پھر متساویس ساگھنی مسلس کا مسئلہ تیساٹ نبے کی پیمائش کے مسلس کے خصوصیات مسلس کا وستانیہ کاملزہ مسلس کی وطر پر کھیچے گئے وستانی خصوصیات امودی ناصف کا مسئلہ زاویق ناصف کا مسئلہ اور مچھابہ مسلس اتنے جو ٹاپک ہے اس سبق میں موجود ہے اور اسے ہمیں کور کرنا ہے تو چلی آئیے سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں ایک مسئلے کی ذریعے آپ کے پیج نمبر چوبیس پر نیچے کی جانب یہ مسئلہ موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں وہ چکیا بولا گیا ہے کہ مسلس کے ایک خارجہ زاویقی پیمائش یہ سب سے پہلا مسئلہ اس سبق کا اور اب ہم اس کا سٹیٹمنٹ جو ہے اس کا جو بیان ہے وہ پڑھنے جا رہے ہیں مسلس کے بائید داخلہ زاویقی مسئلہ ہے یہ بولا گیا ہے کہ مسلس کے ایک خارجہ زاویقی پیمائش خارجہ کا مطلب ہوتا ہے باہر کا زاویقے تو باہر کا مسلس کا زاویہ کیا ہوگا یہ زاویہ ہوگا یہ بولا پی آر ایس تو اس کے بائید داخلہ زاویوں کی پیمائشوں کے مجموعی کے مصابی ہوتا ہے یعنی مسلس کے اندر کے جو دو زاویوں ہوں گے ان دونوں کے مجموعے کے برابر ہوتا ہے باہر کا ایک زاویہ یہ اگر ہم کچھ اس طرح سے کہیں اپنی عام زبان میں کہ مسلس کا جو باہر کا ایک زاویہ ہوتا ہے تو اس کے مطابق ہمیں دیا ہوا ثابت کرنا ثبوت وغیرہ لکھنا ہے تو دیکھو بچوں کوئی بھی مسئلہ جب آپ حمل کرتے ہیں تو سب سے پہلا پوائنٹ ہے نا ہم دیا ہوا لکھتے ہیں تو پہلے ہم دیا ہوا لکھیں گے دیکھو دیا ہوا کیا ہے جو بیان گیا کہ مسلس کے ایک خارجہ زاوی کی پیمائش اس کے بائی داکھرہ زاوی کی پیمائش کے مجموعہ ہوتی ہے مجموعہ کے مسئلس بھی ہوتی ہے زاویہ پی آر ایس ہے وہ خارجہ زاویہ کیا ہے خارجہ زاویہ اس طرح سے ہم پہلے بتا دیں دوسرے پوائنٹ میں ہم پہلے اور باد میں بتائیں گے ثابت کرنا ثابت کیا کرنا ہے کہ خارجہ زاویہ کی پیمائش کا جو ہے یعنی پی آر ایس اس کی جو پیمائش ہے وہ اندر کے دو زاویہ کی پیمائش کی براغ رہتی ہے یہ زاویہ اور یہ زاویہ ان دونوں کو جمعہ کرنا ہے یعنی اس زاویہ کا اگر ہم نام لیں گے زاویہ پی کا تو کس طرح سے نام لیں گے پی کو بیچ में لیں گے نام کیو پی آر جمعہ زاویہ اب پوائنٹ کیو کو بیچ میں لیں گے زاویہ کیو کو نام لینے کے لئے پوائنٹ کیو کو بیچ میں لیں گے پی کیو آر یہ ہمیں ثابت کرنا ہے نمبر تین یہاں سے سبود شروع ہو جاتا ہے سبود کس طرح سے جب ہم شروعات کریں گے تو ہم سب سے پہلے بتائیں گے مسلس کے تینوں زعوی کا جو مجموع ہوتا ہے وہ ایک سو اسی ہوتا ہے مسلس کے تینوں زعویوں کا مجموع ایک سو اسی درجے ہوتا ہے اس کے مطابق ہم تمام زعویوں کا نام لکھیں گے ہر زعوی کا نام لکھیں سب سے پہلے زعویہ پی کیو آر جب زعویہ پی آر جمع زعویہ پی آر کیو اس طرح سے تمام زعوی کا نام لکھیں گے ایک سو اسی اسے ہم بیان ایک دیتے ہیں مساوت نمبر ایک دیجئے آپ لیکن آپ اگر یہاں گوھر سے دیکھیں گے شکل میں یہ زعویہ جمع یہ زعویہ یہ ختی جوڑی کے زعویہ ہے ان کا نام لکھئے تو کیا لکھیں گے ہم زعویہ پی آر کیو جمع زعویہ پی آر ایس ایک ورڈو کتنا ہوگا ایک سو اسی ہوگا کس وجہ پر ختی جوڑی کے زعویہ ہے ختی جوڑی کے زعویہ آپ ختی جوڑی کے زعویہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کیونکہ ہم نے پچھلے دو سبق میں یہی پڑھا ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے اب غور سے دیکھئے ہم کیا کریں گے اس مساء جو ہم نے یہ بنایا ہے ایک سو اسی پی آر کیو اور پی آر ایس یہ ایک سو اسی ہوتا ہے تو ہم مساء نمبر ایک میں ایک سو اسی کی جگہ پر پی آر کیو اور پی آر ایس رکھ دیں گے تو کیسے نظر آئے گا دیکھئے زعویہ زعویہ پی کیو آر جمع زعویہ کیو پی آر جمع زعویہ پی آر کیو اس طرح سے رکھ دیں گے ایک سو اسی کی جگہ پر مساء نمبر ایک میں جو ایک سو اسی ہے اس کی جگہ پر ہم ان دو زعویہ کو رکھ دیں گے زعویہ پی آر کیو جمع زعویہ پی آر ایس تو دیکھئے زعویہ پی آر کیو اور زعویہ پی آر کیو دونوں طرح سے کینسل ہو جائے گا تو کیا بچے گا زعویہ پی کیو آر جمع زعویہ کیو پی آر is equal to زعویہ پی آر ایس تو دیکھا اپنے ہمیں جو ثابت کرنا تھا وہ یہاں پر آ چکا ہے point number جو دو تھا ثابت کرنا کہ زعویہ پی آر ایس جو ہے وہ زعویہ کیو پی آر جمع زعویہ پی کیو آر کا مجمعہ تو دیکھو وہ ہی آگیا ہمارے پاس جو بچہ ہے وہ ہمارا انزر ہے تو اس طرح سے یہ جو سوال ہے جو مسئلہ ہے یہ بہت important ہے exam میں پوچھا جاتا ہے اس کی آپ بار بار مشک کریں اور اس پر مبنی کچھ سوالات ہیں جو ہمیں مشکی ساتھ 3.1 میں کرنا ہے تو اگر آپ کو ایک بار میں کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے تو اس کو بار بار repeat کر کے دیکھئے بیسے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ایک بار میں سمجھ میں آگیا ہوگا کیونکہ بہت آسان طریقے سے ہم نے کیا ہے پہلے دیا ہوا لکھا ہے کہ مسئلہ پی کیو آر میں پی آر ایس جو ہے وہ خارجہ زاویہ ہے پھر ثابت کیا کرنا ہے یہ زاویہ کے برابر بتانا ہے دونوں زاویہ کا مجموع پر نمبر دو میں ہم نے وہ لکھا ثبوت میں کہہ لکھا ہم نے کہ مسئلہ کے تینوں زاویہ کا مجموع ایک سوسی ہوتا ہے پھر اس کی مطابق ہم نے جملہ ہے یہ لکھا اور جملہ لکھنے کے بعد پھر ہم نے زاویہ پی کیو آر کیو پی آر اور پی آر کیو اس کو ایک سوسی بتایا اس کو مسئلہ نمبر ایک دی پھر بعد ہم نے خطی جوڑی کے زاویہ کی بنا پر بتایا کہ یہ ایک سوسی ہوتا ہے دیکھیں آپ یہاں سے یہ زاویہ اور یہاں سے یہ زاویہ دونوں کو جمع کریں گے تو آدھا چاندھا بنتا ہے ایک سوسی ہوتا ہے تو اس طرح سے ہم زاویہ پی آر کیو اور دیکھیں پی آر ایس جو ہے ایک سوسی ہم نے بتایا اب ایک سوسی کی جگہ پہ ہم نے مسئلہ نمبر ایک میں یہ جو دونوں زاویہ ہے وہ رکھ دیا یہاں سے پی آر کیو پی آر کینسل ہو گیا اور جو بچا وہ ہمارا انسر آگیا تو اس طرح سے جو مسئلہ کے بائی داخلہ زاویہ کا مسئلہ ہے وہ یہاں پر end ہوتا ہے چلیے اب آگے بڑھتے ہم اور پڑھتے ہیں مسئلہ کے خارجہ زاویہ کا مسئلہ دیکھو اچھو اب ہمیں پڑھنا ہے مسئلہ کے خارجہ زاویہ کا مسئلہ خارجہ زاویہ کا مسئلہ جیسے کہ خارجہ زاویہ کنسا ہے پی آر ایس ہے تو یہ جو قیمت ہے اندر کے دونوں زاویہوں سے بڑی ہوتی ہے یہی خارجہ زاویہ کا مسئلہ ہے دیکھیں کیا بولا گیا ہے کہ اگر اے اور بی دو آداد کا مجموعہ اے جمعہ بی اگر ہو تو عدد اے سے بڑا اور بی سے بڑا وہ اے جمعہ بی ہوتا ہے یعنی اے جمعہ بی بی سے بڑا ہے اور اے جمعہ بی اے سے بڑا ہے اس کا استعمال کر کے مسئلہ سے خارجہ زاویہ کی خصوصیت حاصل ہوتی ہے دیکھیں پی آر ایس ایسا زاویہ ہے جو اندر کے دونوں زاویہوں سے بڑا ہے زاویہ پی سے بڑا ہے اور زاویہ کیوں سے بڑا ہے تو ہم اس طرح سے دکھا سکتے ہیں پی آر ایس بڑا ہے زاویہ کیوں سے اور پی آریس بڑھا ہے زاویہ پی سے اس طرح سے ہم بتا سکتے ہیں یعنی یہ جو زاویہ ہے وہ اس زاویہ سے بڑھا ہے اور اس زاویہ سے بڑھا ہے تو یہ آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ مسلس کے خارجہ زاویہ اس کے ہر برید داخلہ زاویہ سے بڑھا ہوتا ہے یہ ایک پوائنٹ ہے جو آپ کو بہت ہی اچھے طریقے سے ذائنشین رکھنا ہے کیونکہ اس کے اوپر بہت ساری مثالیں ہمیں حل کر گئی ہیں دیکھیں بچھے آپ کے سامنے ابھی ایک مثال ہے یہاں پر لکھا ہے کہ ایک مسلس کے زاویہ کی پیمائش کی نزبت پانچ نزبت چھے نزبت ساتھ ہے تو اس کے تمام زاویہ کی پیمائش ہم کو معلوم کرنی ہے تو کچھ دل کے لئے فرض کیا گیا ہے کہ جو ہر زاویہ کی پیمائش ہے وہ پانچ ایکس چھے ایکس اور سات ایکس ہے اب آپ کو یہ بات پتا ہے کہ مسلس کے تمام زاویہ کا جو مجموع ہے وہ ایک سو اسی ہوتا ہے تو اس کی بینا پر ہم نے جو پوائنٹ نمبر ایک ہے یہ ہم نے لکھا ہے تو یہاں ہم لکھ سکتے کہ مسلس کے تینوں زاویہ کے مجموعی خصوصیات مسلس کے زاویہوں کے مجموعے کی خصوصیات اس طرح سے آپ کو لکھنا ہے یہاں پر لکھنے کے بعد پھر بعد میں آپ پانچ اور چھے گیارہ گیارہ اور ساتھ اٹھرہ تو یہ اٹھرہ ایکس ہو جائے گا اور پھر بعد میں ایکس یہاں پر رہے گا اس طرح سے ایکس بٹ رکھیں گے اور ایکس ہو سی کے بٹے میں اٹھرہ جائے گا تو اٹھرہ ایک اٹھرہ اٹھرہ دہہ ہی ایکس ہو سی تو اس طرح سے ایکس کی قیمت جو ہے آپ کی دس آ جائے گی اور جب ایکس کی قیمت دس آ جائے گی تو یہاں پر آپ کو جس کے ساتھ اپنے زاویہ کی پہمائش کے ساتھ ایکس لگایا تھا ان کے ساتھ میں آپ کو ایکس کی قیمت رکنا ہے تو پانچ ایکس کو کیا لکھیں گے پانچ دہہ ہی پچاس تو پہلے زاویہ کی قیمت پچاس آ جائے گی اسی طرح سے دوسرے زاویہ کی قیمت ساتھ آ جائے گی اور تیسرے زاویہ کی قیمت جو ہے وہ ستر آ جائے گی تو ہم کو مسلس کے ہر زاویہ کی جو پہمائش ہے وہ معلوم ہو جائے گی تو اس طرح سے ہم جو عبارتی سوالات ہیں یعنی مسلسوں کے زاویہ کی پہمائش ہے وہ معلوم کر سکتے ہیں چلیے ایک اور مثال ہے جو ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پر یہ جو ہے ایکٹیوٹی بیزڈ ہے سرگرمی پر مابنی سوال ہے جو ایکزام میں دو ماس کے لئے آپ کو آ سکتا ہے دیکھیں کیا بولا گیا ہے کہ شکل میں جس طرح سے یہاں بنی ہے شکل زاویہ پی آر ایس پی آر ایس یعنی یہ زاویہ ہم کو معلوم کرنا ہے پی آر ایس اور زاویہ آر ٹی ایس آر ٹی ایس یعنی یہ زاویہ ہم کو معلوم کرنا ہے تو دیکھیں کیسے معلوم کریں گے سب سے پہلے یہاں پر بائید داخلہ زاویہ کی پی آر ایس کا استعمال کریں گے دیکھو ایک مسلس ہے پی آر کیو اس میں دو زاویہ دیئے ہوئے ہیں تو تیسرا زاویہ جو کہ یہ زاویہ آر ہے یہ ہم معلوم کر سکتے ہیں تو دیکھو بائید داخلہ زاویہ کی مسئلے کی رو سے جو زاویہ پی آر ایس ہے پی آر ایس یعنی یہ زاویہ اس کی پی آر ایس برابر ہوگی جو مسلس کے اندر کے دو زاویہ جو دیئے ہوئے ہیں تیس اور چالیس ان دونوں کو پلس کر دیں گے تو زاویہ پی آر ایس کی طرح ستر ہو جائے گا دیکھو ستر معلوم پڑ گیا یہ سیونٹی آگئی اس کی قیمت پھر مسلس آر ٹی ایس میں دیکھو چھوٹا مسلس اس کے اندر دو زاویہ کیمت معلوم کرنی ہے جس میں پی آر ایس تو آگئی ہے اب آر ٹی ایس معلوم کرنا ہے تو دیکھو یہ ستر آگئی ہے ایک اتنا ہے بیس ہے تو ہم کیا کریں گے تمام زاویہ کو جمع کریں گے تو دیکھو یہاں پر وہی استعمال کیا گیا مسلس کے تینوں زاویہ کی پہمائش کا مجموعہ زاویہ ٹی جمع زاویہ آر جمع زاویہ ایس یہاں پر تین نکتے سے نام لیا گیا ہے زاویہ کو ایک تو پہلے ٹی آر ایس لیا ہے ٹی آر ایس جو کہ ہمارا ستر آ چکا ہے یہاں لکھا ہے پھر زاویہ آر ٹی ایس آر ٹی ایس جو کہ ہم کو معلوم کرنا ہے پھر ایک ہے ٹی ایس آر جو کہ ہمیں بیس دیا ہوئے تو ہم یہاں بیس لکھ دیتے ہیں یہاں پر آپ کو پہلے پانڈ میں ایک سرسی لکھنا ہے کیونکہ مسلس کے تمام زاویہ کو مجموع ہی ہو ساتھ ہے اس لئے ایک سرسی لکھیں آپ کیمت رکھ دیئے ستر اور بیس نبی ہو گیا آپ یہ نبی جو ہے وہ ایک سرسی کے منس میں جائے گا تو نبی منس ہوگا ایک سرسی میں سے تو نبی ہی آئے گا تو اس طرح سے آر ٹی ایس جو ہے وہ نبی ہے یہ سوال بہت ایمپورٹنٹ ہے آپ کے اگزام میں آ سکتا ہے آپ کو دو ماس کے لئے پوچھا جا سکتا ہے اب اگلے صفحے پر اگلے صفحے پر ہم پیچ نمبر چھبیس پر مثال نمبر تین پڑ رہے ہیں ہمیں یہاں ایک مسلے کی صورت میں ایک مثال دی گئی کہ ثابت کیجئے کہ مسلس کے عزلہ ایک ہی سمت میں اگر آگے آگے بڑھا دیے جائیں تو جو خارجہ زاویہ بنے گا ان تمام خارجہ زاویہ کو اگر ہم پلس کریں گے یعنی مجموعہ نکالیں تو تین سو سانڈ آیا جیسے کہ یہ زاویہ یہ زاویہ اور یہ زاویہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اے سی کو اس طرح سے نکتہ پی تک آگے بڑھا گیا ہے اے بی کو نکتہ کیو تک آگے بڑھا گیا ہے بی سی کو نکتہ آر تک آگے بڑھا گیا ہے تو دیکھو خارجہ زاویہ بنے ہیں تین تو یہ تینوں خارجہ زاویہ کو اگر جب ہم جمع کریں گے تو تین سو سانڈ آنا چاہیے یہ ہمیں ثابت کرنا ہے تو دیوے میں کیا لکھا گیا ہے کہ پی اے بی اور کیو بی سی اور زاویہ اے سی آر یہ سب جو ہے خارجہ زاویہ مسلس اے بی سی کے یہ ہم نے دیوے میں لکھ لیا پہلا پانڈا ہمارا ہی ہوتا ہے دوسرا پانڈا ہم نے بتا دیئے کہ تمام خارجہ زاویہ کو مجموع تین سو سانڈ ہوتا ہے ثابت میں دیکھیں کیا کریں گے اب ثابت میں جو ہم نے سب سے پہلا مسئلہ حل کیا ہے بلکل اسی کی بنیاد پر اس کو حل کریں گے تو پہلا کیا ہے مسلس اے بی سی میں جو خارجہ زاویہ ہے پی اے بی ہے تو پی اے بی سے کون سے دو زاویہ بن رہے ہیں مطلب کون سے دو زاویہ کا مجموع ہے وہ پی اے بی زاویہ اے بی سی اور زاویہ اے سی بی کا تو پہلا پانڈ بن گیا ہے اپر اسی طرح سے جو دوسرا خارجہ زاویہ ہے اے سی آر یہ جو ہے اے سی آر وہ زاویہ بی اے سی اور زاویہ اے بی سی اس کا مجموع ہے تو پانڈ نمبر دو بن گیا اسی طرح سے یہ جو ایک اور خارجہ زاویہ ہے کیو بی سی یا سی بی کیو یہ زاویہ A اور زاویہ C یعنی BAC اور زاویہ ACB ان دونوں کا مجھوہ ہیں اگر پہلا مسئلہ اچھے سے یاد ہوگا تو ہی آپ کو یہ جو تین بیان ہیں ہم نے لکھے ہیں یہ آپ کو سمجھنا ہے یہ بائی داخلہ زاویہ کے مسئلے کی بنات پر ہم نے کیا ہے جب یہ تین مساواتیں بن جائیں تو اسے ہمیں جمع کر لینا ہے دیکھ اس طرح سے زاویہ BAP زاویہ ACR زاویہ CB دیکھو یہ سب یہ جو پوائنٹ ہے یہ تمام زاویہ کا مجھوہ ہے BAP, ACR اور CB یہ سب لکھ دیئے پھر is equal to یہ دیکھو ایکوال ہے نا یہ سارے یہ ایکوال یہاں لگا دیئے اور یہ سب زاویہ لکھ دیئے زاویہ ABC جمعہ ACB یہ یہاں لکھ دیئے یہ والا یہاں لکھ دیئے اب زاویہ ABC جمعہ ABC وہ یہاں لکھ دیئے ABC جمعہ BAC اب زاویہ BAC اور ACB یہ BAC ACB یہاں لکھ دیئے تمام زاویہ یہاں لکھ دیئے دیکھو اس میں آپ گوھر کریں گے آپ تو دو ABC ہے دو ACB ہے دو BAC ہے دو common نکال لیئے تو کیا بچا زاویہ ABC جمعہ ACB جمعہ BAC تو یہ تو پورا ایک سوشی ہوتا ہے تمام زاویہ کا مجھوہ مسلس کے تمام زاویہ اندرونی ان تمام زاویہ کا جو مجھوہ ہے جیسے کہ یہ زاویہ کا مجھوہ یہ زاویہ کا مجھوہ پھر یہ زاویہ کا مجھوہ اور یہ زاویہ کا مجھوہ سب کا جب جمعہ کریں گے تو یہ کیا ہو گیا ایک سوشی آ گیا اب ایک سوشی سے جب دو سے زاویہ ہوگا تو تین سو ساڑھا جائے گا تو جو ہم نے ثابت کرنا تھا ہم نے وہ یہاں پر آ چکا ہے یعنی تمام زاویہ کو جو مجھوہ ہے جیتنے بھی خارجہ زاویہ ہے ان کا مجھوہ تین سو ساڑھا جائے گا کیونکہ دیکھو ایکوال کے اس طرف کیا چل رہا تھا تو اس طرح سے یہ جو مسئلہ ہے یہ جو مثال ہے جو کہ مسئلے کے طور پر پوچھی گئی ہے یہ بھی بہت ایمپورنٹ ہے آپ کے ایکزام میں پوچھی جا سکتی ہے تو اس کی بھی آپ کو پریکٹس کرنا ہے بہت ہی سیمپل ہے آسان ہے بس آپ کو دو چیز یاد رکھنی ہے ایک تو بھائید داکلا زاویہ کا مسئلہ اور دوسرا آپ کو مسئلس کے تمام زاویہ کا مجھوہ ایک سوشی ہوتا ہے یہ بات پتاؤنا چاہیے تو ان دو بنیاد پر آپ یہ جو مسئلے نمبر تین ہے حل کر سکیں گے تو امید ہے آپ کو یہ جو طریقہ ہے یہ جو ہم نے بتایا ہے یہ بہت اچھے طریقے سمجھنا آیا ہوگا اب اس کی بنیاد پر ہم مشکی سیٹ 3.1 حل کرنا شروع کرتے ہیں تو دیکھو بچوں سوال نمبر ایک اب ہم حل کرنے جا رہے ہیں مشکی سیٹ 3.1 کا سوال کیا دیا گیا ہے کہ شکل میں شکل بھی بنی ہے ABC جو ہمارا پہلا مسئلہ ہے بلکل اسی طرح سے بنی ہے شکل مشکی سیٹ 3.1 مسئلس ABC میں زاویہ ACD جو خادشہ زاویہ زاویہ بی کی کیمت جو ہے وہ چالیس دی گئی ہے تو ہم یہاں بتا جاتے ہیں زاویہ بی کی کیمت چالیس ہے اور کیا بولاگ ہے زاویہ ایج کی کیمت ستر ہے تو ہم یہ کہتا ہے زاویہ ACD کا میجرمنٹ یعنی اس کی پیمائش معلوم کر رہے ہیں تو ہم سب سے پہلا پوائنٹ کیا کریں گے جب حل کرنی شروعات کریں گے تو ایسے بتائیں گے کہ مسئلس ABC میں مسئلس ABC میں زاویہ ACD خارجہ زاویہ ہے ایسے لکھیں گے اچھے سے پھر بتائیں گے کہ زاویہ ACD جو ہے جو خارجہ زاویہ ہے اس کی پیمائش اندرونی یعنی مسئلس کے اندر جو دو زاویہ ہوتے جب کی پیمش ہمیں دھی گئی ہے زاویہ A جمع زاویہ B لیکن ہم زاویہ کو ایک نکتے سے نام لے رہا ہوں آپ اس کو BAC بھی لکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح سے یا تو ایسے لکھیں آپ یا پھر زاویہ ACD برابر زاویہ BAC ایسے وجہ یہ آئے گی بھائی داخلہ زاویہ کا مسئلہ بھائی داخلہ زاویہ مسئلہ اس طرح سے لکھیں گے اب دونوں زاویہ کی پیمائش کتنی ہے زاویہ A کی پیمائش 70 اور B کی پیمائش کتنی ہے 40 70 اور 40 کتنی ہو گئے 110 تو زاویہ ACD کا جو میجرمنٹ ہے یعنی اس کی پیمائش ہے وہ کتنی آگیا 110 آگیا تو سوال نمبر ایک جو بہت آسان ہے بہت سمپل ہے اگزام میں آپ ایک ماس کے دو ماس کے حصے میں یہ سوال آ سکتا ہے تو چلیئے اب بڑھتے ہیں سوال نمبر دو کی طرف دیکھو سوال نمبر دو آپ کے سامنے دیا گیا بولا گیا کہ مسلس PQR میں زاویہ P 70 ہے زاویہ Q 65 ہے 65 تو زاویہ R کی جمت ملوم کیجئے اب یہ ایسا سوال ہے جس کے اندر ہمیں شکل بنا کر دی ہی نہیں گئی تو ہم کیا کریں گئے یہا پر ایسے اس طرح سے مسلس بنائیں اور اس مسلس رد دیتے اب زاویہ R معلوم کر رہے تو ہمیں ایک بات تو پتا ہے اس وڈیو کے شروعات میں ہم نے آپ کو بتایا تو دیکھو بچھو اب ہم کیا کریں تمام زاویہ کو جمع کریں مسلس PQR میں اس طرح سے ہم لکھیں مسلس PQR میں solution جب شروع کریں مسلس PQR اس طرح سے ہم نے تین نکتے سے نام لیا تو جمع زاویہ QPR زاویہ P کا نام جو پوائنٹ بیچ میں ہوتا ہے وہ زاویہ ہوتا ہے آپ صرف زاویہ P اور Zاویہ Q اور Zاویہ R بھی لکھ سکتے ایک نکتے سے بھی لکھ سکتے اگر شکل صرف ایک ہی بنی گئی ہو تو اور یہاں پر زاویہ P R Q اس طرح سے ہم لکھیں X C اور یہ کیا بات ہے کیونکہ مسلس کے تمام زاویوں کا مجموعہ X C ہوتا ہے یہاں پر ہم لکھیں مسلس کے تمام زاویوں کا مجموعہ کی خصوصیات اس طرح سے ہم لکھ سکتے زاویہ Q کتنا بولا 65 زاویہ P 70 60 رکھ دیم نی تو ہمیں PR Q معلوم کرنے بولا زاویہ R تو اس طرح سے ہم جو معلوم کرنے وہ رہنے دیں دیکھو 64 70 کتنا ہو جاتا 135 ڈگری अب PR Q اس طرح سے ہم 2 رکھیں گے دیکھو سوال نمبر 3 کیا دیا گیا ہے مسلس کے زاویہ کی پمائش x 80 minus 40 40 40 درجے تو ہمارا جو تیسرا زاویہ ہے 40 درجے کا ہو جائے اس طرح سے ہم لکھ سکتے کہ پہلا 80 درجے دوسرا 60 درجے تیسرا 40 درجے چھوٹا زاویہ کیا x ہے اس طرح سے ہم لکھتے ہیں تو جو اس سے بڑا زاویہ ہے وہ 2x ہو جائے اور اس سے جو بڑا زاویہ ہے وہ 3 گنا ہے اس طرح سے ہم بتا سکتے ہیں تو چھوٹا زاویہ تو x ہو گیا اور جو اس سے بڑا زاویہ وہ 2x ہے اور جو اس سے بڑا زاویہ وہ 3 گنا 3x ہے تو ہم کیا کریں گے 3 زاویہ کو پلس کر لیں اس طرح سے x 2x 3x equal to 180 ہے تمام زاویہ یہ چھوٹا زاویہ یہ اس سے بڑا زاویہ اور وجہ کیا آئے گی مسلس کے تمام زاویہ کے مجموع کی خصوص یہ آپ لکھنا ہے 3 اور 5 اور 6 6 x ہو گیا یہ پر لکھیں دوسرا زاویہ جو ہے جو کہ 2x ہے تو کتنا آجائے گا 2 زاویہ x کیمت 30 رکھ دیں گے 2 3 زاویہ 6 یعنی 60 درزے اور 3 زاویہ جو ہے 3 x ہے 3 چھوٹے زاویہ کا 3 زاویہ 3 3 9 یعنی 90 درزے تو یہ قائمت زاویہ مسلس 360 اس کے زاویہ کی پیمائش ہے تو کتنا سیمپل اور آسان سوال تھا یہ جو عبارتی لگتا ہے سوال وہ بہت مشکل لگتا ہے بچوں کو جبکہ مشکل نہیں بہت آسان ہے سوال کو دھیان سے پڑھنا ہے اچھے سمجھنا ہے اور بولی گئی ہدایت کی اس طرح سے جیسے ہم نے فرض کی ہے ویسے آپ کو فرض کر نا ہے خصوصیات صرف ایک ہی لگی ہے کون مسلس کے زاویہ مجموع کی خصوصیات امید آپ کو سوال نمبر چار کی اچھے طریقے سمجھنا آیا ہوگا چلئے بڑھتے سوال نمبر پانچ کی طرح دیکھیں بچھو اب سوال نمبر پانچ آپ کے سامنے کی دیا گیا ہے شکل 3.9 میں بنی ہے اس میں مشاہدہ کرنا ہے اور xyz کے زاویوں کی پیمائش معلوم کرنی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہا پر تھوڑا سا زوم کرتے اس کو دیکھئے یہ خارجہ زاویہ ہے جس کے نام ten ہے چلیے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے خطی جوڑی کے زاویے لکھیں گے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں خطی جوڑی کے زاویے کی جوڑیاں ہم آپ بتا رہے ہیں جس کہ زاویہ t e n جمع زاویہ e z z n e m equal to e کتنا ہو جائے گا x c ہو جائے اس کو ہم بولیں گے خطی جوڑی کے زاویے اکی خط پر واقع ہیں اس لئے خطی جوڑی کے زاویے اس طرح سے لکھیں گے خطی جوڑی زاویے ت t e n جو ہم 100 ڈ 100 ڈ n e m تو ہم یہاں لکھ رہے ہیں y is equal to 180 اب آپ دیکھیں گے y معلوم کرنا تو 180 کے minus میں 100 کو بھج دیں گے تو e m n jama zaviyah t m r equal to 180 یہاں پر بھی ہم لکھیں گے خطی جوڑی کے زاویے کیونکہ ایک ہی خط پر واقع ہے اس لئے اب e m n جو ہے وہ z ہے z اور t m r 140 دی گے رکھ ہم نے کی من 180 کے minus میں آپ لی جائیں گے z ڈ z ڈ 140 کو لی جائے تو کتنا آ جائے گا 40 آ جائے 40 ڈ گری زاویہ تو زاویہ z آ چکا ہے اب ہم کیا کریں گے زاویہ x جمع زاویہ y جمع زاویہ z is equal to 180 ہم سب کو معلوم ہے کہ زاویہ مسلس کے تمام زاویہ کا مجموع 180 ہوتا ہے لیکن مسلس کے زاویہ کی خصوصیات اس طرح سے لکھیں گے اب زاویہ x ہم کو معلوم کرنا y جو آگئے ہمارے پاس 80 z آگئے ہمارے پاس 40 اور یہ 180 تو یہ کیونے آجائے 120 ہو جائے گا 80 اور 40 120 60 آجائے 60 دیگر تو اس طرح سے ہمارے پاس x کی قیمت بھی آگئی 60 درجے y کی قیمت بھی 80 درجے اور z کی بھی قیمت آگئی 40 درجے تو یہاں پر ہمارا سوال نمبر 5 مکمل ہے تو امید ہے آپ کو سمجھنے آگیا ہوگا اچھے طریقے سے ہم نے خطی مجموعی خطی اسی بنیاد پر ہمارے پہلے 5 سوال دھل ہوئے تو امید ہے آپ کو یہ جو اتنا حصہ ہے یہ اس ویڈیو میں اتنا ہی اب اس کا باقی کا حصہ ہے انشاءاللہ ہم آپ جلد دے کر آجائیں اگر ہم 10 سوال پورے سمجھائیں تو یہ ویڈیو کافی بڑی ہو جائی اور آپ دیکھیں گے کیونکہ بڑا ویڈیو آپ دیکھنا پسند نہیں کرتے مجھے پتا ہے اس لئے ہم نے 5 سوال سمجھائے تو آگے کے ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چنل پہ بنے